کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یرفع من حیدہی الامہ الخشو سب سے پہلی چیز جو اس امت میں سے اٹھا لی جائے گی وہ ہے خشو حتی لا ترافیہ خاشیا یہاں تک کہا کہ تم کسی کو بھی خشو کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں دکھوں گے یعنی کہ نماز جانے سے پہلے خشو چلے آئے گا قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے جو لوگ ہوں گے قیامت سے پہلے وہ بے نمازی ہوں گے لیکن نماز جانے سے پہلے جو چیز جانے والی ہے وہ ہے خشو جانے والا ہے جب خشو نہیں ہوگا جب وہ تھنڈک جو آنکھوں کو محسوس ہوتی ہے جو دل کو سکون محسوس ہوتا ہے وہ نہیں محسوس ہوگا تو جیسے کہ روح چلے گیا جسم میں سے اب جسم بھی تھوڑے دنوں میں سر جائے گا گھتم ہو جائے گا تو یہی معاملہ ہے خشو کا سور مومنون کی آیت ہے سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایک اور دو قدف لح المومنون یقینا مومن کامیاب ہو گئے اللذینہم فی سولاتہم خاشعون وہ جو اپنی نماز میں خشو رکھتے ہیں جن کی نماز میں خشو ہوتا ہے تو نماز میں خشو ہونے کی وجہ سے کامیاب ہیں وہ تو میرے بھائی اور میرے بہنیں یہ ایک بہت میجر پرابلم ہو گیا آج زمانے میں بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے بولتا ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دھیان میں دوسری چیزیں چلتی رہتی ہے کوئی بزنس مین ہے تو بزنس کا سوچ رہا ہے کہ آج میرے بزنس میں سیل تھوڑا کم لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا تھوڑا ڈسپلیٹ ہی کروں گا تھوڑا پارٹیز کا پیمنٹ کرنا ہے تھوڑا فلاں کام کرنا ہے فلاں سٹاف کی طرف دھیان دینا ہے کوئی سٹاف ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے آج کیا کیا کام کرنا ہے آفس میں فلاں فلاں کام باقی ہے سٹوڈنٹ پڑھائی کی پلاننگ کر رہا ہے ہاؤز وائف منو سوچ رہی ہے کہ آج پکانا کیا ہے شوہر سوچ رہا ہے کہ بیوی کے پاس جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں آج سننی ہوگی اب یہ ایک common problem ہے اب میرے بھائی وی بہنے یہ problem کیسے solve کریں یہ ایک بہت serious چیز ہے کیونکہ نماز میں سے جب خشو چلا گیا تو نماز بھی خطرے میں آ جاتی ہے وہ نماز میں وہ سکون نہیں ملتا وہ اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو یہاں بہت اہم بات ہمارے لیے کہ ہم کیسے خشو باقی رکھیں بہت سارے لوگوں کی نماز automatic نماز ہوتی ہے جاتے ہیں ان کا جسم کھڑا ہو جاتا ہے automatically نماز پرفارم کرتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے یہ سالوں سال تک نماز پڑھنے کے بعد ایسا ہونے لگتا ہے اب میرے بھائی و میرے بہنیں یہ تھوڑی ہی کافی ہونے والا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے تفرق لی عبادتی اے بندے اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے اب ایک انسان نے جسمی طور پر تو فارغ کر دیا اپنے آپ کو فری کیا اور نماز کے لیے حاضر ہو گیا لیکن ذہنی طور پر فارغ کیا یا نہیں کیا فارغ کر کونسا فارغ کر صرف جسمی فارغ نہیں ذہنی طور پر بھی تو فارغ کرنا ہے اب یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے آج کے معاشرے میں میرے بھائی و میرے بہنیں اب یہاں پر اس تعلق سے ہم سب کے لیے انفرادی طور پر انڈیویجولی ضروری ہے کہ ہم یہ پرابلم کو سالف کریں کیوں؟ کیونکہ نماز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے عامال اچھے ہو جائے گے اگر نماز اچھی ہوگی تو پرابلم اگر ہے اور جو بہت کومن ہے آج تو اسے امیجیٹلی سالف کرنا ضروری ہے ایک نماز بھی خوشو کے بغیر نہیں پڑنا چاہیے خوشو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری نمازوں میں ہو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب خوشو آتا ہے تو ایک دل کو اتمنان ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے بلال ہم لوگوں کو راحت پہنچا دو اے بلال ازان دو اور ہم نماز پڑھیں راحت ملتی تھی آنکھوں کی تھنڈک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجُعِلَتْ قُرْرَتَ عَيْنِ فِي السَّوَلَحَ میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے آنکھوں کی تھنڈک ملتی ہے نماز سے دل کو اتمنان سکون ملتا ہے نماز سے لیکن خوشو نہیں ہے تو نہیں ہونے والا اب یہ پرابلم کو سولف کیسے کریں یقیناً الحمدللہ اس موضوع پر بہت سارے بینیفیشیل آپ کو کتابیں آرٹیکلز لیکچرز ملیں گے میرا لیکچر بھی اس موضوع پر موجود ہے کہ نماز میں خوشو کیسے لائیں آج کے لیے صرف ایک چیز بتاتا ہوں ایک سلیوشن اور یہ بہت افیکٹیو سلیوشن ہے نماز کے اندر خوشو کو کیسے ہم لائیں اور وہ لانے کے لیے ایک اچھا سلیوشن جو ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث مسند الفردوس میں ہے شیخ البانی نے اس کی تحقیق صحیح الجامعہ میں دی ہے کہ اس کی سند حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکری الموت افیسولات اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو کیونکہ جو شخص اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا وہ ایک ایسے شخص کی نماز پڑھے گا جو سوچتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا اگر ہم نماز میں ایک اور روایت میں ملتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ سولی سولات مودین اذا قمتا الہ سولاتک جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ فسولی سولات مودین تو الودائی نماز پڑھو الودائی نماز یعنی ایک انسان سوچے کہ میں یہ لاس نماز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر ہم اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد عشاء نہیں ہے مغرب کے بعد سوچ رہے ہیں عشاء نہیں ہے اثر کے بعد سوچ رہے ہیں بس ختم یہ لاس نماز ہے زندگی ذرا سوچئے اگر ایسا ہو کسی کے ساتھ کہ کسی کے سر پر کوئی گن رکھ دیں کوئی ڈاکو چور وغیرہ اس کو پکڑ لے اور کہے کہ ہم لوگ تمہیں مرنے والے ہیں آخری خواہش ہے کوئی تو کوئی کہے کہ ذرا دو رکعت نماز پڑھنے دو اب وہ دو رکعت جو لاسٹ سوچ کر پڑھ رہا ہے کیسے پڑھے گا وہ کتنے اتمنان سے پڑھے گا کتنے کانسنٹریشن سے پڑھے گا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اللہ کے پاس جا رہا ہوں ایک ایسی دو رکعت پڑھ لوں کہ ہو سکتا اللہ تعالی میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دے گا مجھے معاف کر دے گا تو وہ دو رکعت میں کتنا دھیان لگائے گا ہر نماز ایسے ہی پڑھنی ہے یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ لاسٹ پڑھ رہے ہیں اب جب لاسٹ پڑھ رہیں گے سوچ کر پڑھیں گے تو کانسنٹریشن خود بخود ہونے لگتا ہے